موسیقی ان میں سے ایک استفانت تھا جرل قدس اور خدا کی فضل اور قوت سے معمول ہو کر لوگوں میں بڑے بڑے موجزیں اور کرش میں دکھایا کرتا تھا موسیقی بھائیوں اور بھینوں یہاں آؤ ہمارے پاس آؤ اور سنو استفانت یسو کے بارے میں کیا تعلیم دے رہا ہے موسیقی تحریر دیکھیں ایک اور راستہ بھی ہے موسیقی وہ تمہیں بچائے گا وہ تم سے پیار کرتا ہے موسیقی 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 یسو کون ہے خدا کا بیٹا تو وہ انسان تھا یا خدا دو لوگ خدا انسان کی روپ میں زمین پر آیا خدا خود انسانی روپ میں زمین پر آیا ہاں تو کیا تو تو خدا پہ یقین رکھتے ہو خدا ہی کہ ہماری باب دادا کا خدا خدا باب خدا بیچا تو یسو خدا نہیں تھا خدا تب ہی دادا دو نا دو خدا ہے نہیں یہ نہیں ہوشکتا یسو نے کہا اس حیکل کو اڑھا دو کیا یہ سچ ہے نہیں اس نے حیکل اپنے بدل کو کہا نا 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 یسو نے کہا اس حیکل کو اڑھا دو جو ہمارے لئے مقدس ہے ہم صدیوں سے اس میں عبادت کرتے آئے ہیں یسو برباد کرنے والا ہے یسو زندہ ہے ہمارے زمیان ہے ابھی بھی کیا بچانے والا اور نجات دینے والا ہے کیا واقعی یسو 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 یہاں آؤ خود تم اس کے ظاہر کرو میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں بچہ مجھ پہ ظاہر کرو میں اپنے گھٹنوں پر گھر جاؤں گا اور تم پر ایمان لاؤں گا یسو 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 ہمارے زمان یسو میری پاتھ سنو میں ایک سابت کنم یہودی ہوں اپنے گوانی اور تاریخ سے واقع ہوں اس شخص کی بات سنو تمہارا خدا اور اس کا خدا ایک ہی ہے جیمیر کیا یہ پریسی تعلیم ہے انسانی خدا تم جانتے ہو ایسا نگی ہے تم بتے ہو شاہر کیا تمہارا خدا آدمیوں کے ہاتھوں رد ہوا اور رومیوں کے ہاتھوں مصروب ہوا ہے بلکل نہیں یسو ہمارا نیچاہ سے ہندہ ہے وہ بچانی ہوانا اور نیچاہ سے ہی نہیں ہوانا ہے تم دو خداوں کی تعلیم دے رہے ہو تم ہر اپنی بات ہاتھ رہے ہو ساکوس خدم کردانا چاہتے ہو بہت ہو چکا لے جاؤ اسے اس کی یہی سزا ہے منا کرنے کے پاوچھولی یسو کی تعلیم دے رہا ہے کیا تم میرے ساتھ ہو شاہر ہو اگر یہ تعلیم دا کی طرف سے نہ ہوتی تو کچھ دا ہوتی تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہو شاہر لے جاؤ اسے لے جاؤ اسے ساو رو ترسکے رو ترسکے رو ترسکے رو ترسکے مارے سے مارے سے مارے سے مارے سے لے لے یہ لے شاہر تم مارے ساو قمیساں رو ترسکے موسیقا 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 آگر میک earns مرued چالیم ہوگا تمامارے جاؤ گے موسیقا یہ لاتا ہے ننم میرے لین کانا موسیقا یہ کیا ہوں گیا جبistine آپ موسیقی 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 کہ اس نے تیرے لوگوں کے ساتھ کیسی کیسی برائی کی ہے یہاں پر بھی وہ سردار قائنوں سے اتیار کھا کر ان تمام لوگوں کو مربا رہا ہے جو تیرا نام لیتے ہیں مگر خداون نے اس سے کہا تو جاں کیونکہ یہ میرا چنا ہوا وسینہ ہے کہ میرے نام کو ڈین کوم بادشاہ ہو اور بنی اسرائیل پر ظاہر کریں اور میں اسے دکھا دوں گا کہ میرے نام کے لیے اسے کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا تب حننیہ نے وہی کیا جو خداون نے اس سے کہا تب حننیہ گیا اور اس گھر میں داخل ہوا اور شاون پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے خداون نے تیرے پاس پھیجا ہے کہ تُو پھر بینائی پائے اور رول کو تس سے بھر جائے میں دیکھ سکتا ہوں مجھے نظر آرہا ہے میں سب دیکھ سکتا ہوں میں دیکھ سکتا ہوں حننیہ میں دیکھ سکتا ہوں مجھے نظر آرہا ہے اے خدا تیرے شکر کہ تُو نے مجھے پیش بھی نائی نوٹا دی خداون تیرے شکر مرنباس مرنباس مجھے باپتشمہ دو یوں نہیں میری پائی مجھے باپتشمہ دو آمین آج سے میں سکھول نہیں بلکہ پولوس کی ہوا سب سے چھوٹا پولوس کا پہلا مشنری سفر لسترہ کا لگا پولوس اپنے پہلے مشنری سفر کے لیے برنباس کو لے کر روانہ ہوا وہ پہلے بپرس کی طرف کو گئے اور پھر پسیدیا میں انتاکیا اور دوسرے کسبوں اور شہروں میں یہودیوں کو یسو کی خوشکبری دیتے گئے ایک بار ایسا ہوا دوسرا میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کے پاؤں کمزور تھے وہ پدائشی لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا وہ پولوس کی باتوں کو سن رہا تھا آئیو لیکن سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسو مسیح کی مسیح سے نجات ملتی ہے جو کوئی اس کو دمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کو ملتی ہے ان کی یسو مارن میں جات ملتا ہے وہ ہرا نام کیا ہے تُم کب سے موزور جنب سے تو تُم ایمان رکھتے ہو کہ یسو تمہیں شفا دے سکتا ہے یسو تمہیں شفا دے سکتا ہے ملتی ہے ملتیقا ایمان کرتا ہے یسو تمہیں خانم قانون خدا زمین ہوندر آیا انسانی شکل میں دیکھو دیکھو میں ٹھیک ہو گیا دیکھو میں چھل سکتا ہوں دیکھو دیکھو میں پیسہ ہی ہو گیا یسو شیفہ دے سکتا ہے یسو ہی شیفہ دیتا ہے یہ خدا ہے نہیں 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 ہم خدا نہیں ہے بنباس بنباس یہ بتا ہوں یسو نے وہ خدا ہے کہیں میرے بھائیوں میں خدا نہیں ہوں ہم خدا نہیں ہیں وَجَابَاسُ جب انہوں سمجھاؤ وَجَابَاسُ یسو نے شکھا دیا یسو شکھا دیا یہ خدا ہے یسو نے دیا ہے شبا موسیقی میں تمہیں سزا دہنے آیا ہوں اس کناہ کے لیے جو تم نے خدا کے خلاف کیا ہے تم میری عدالت نہیں کر سکتے لے جائے لے اور پھائیں گے پہار سے نیچے پولوس کے پہلے مشنری سفر کی کامیابی نے پولوس کے پہلے مشنری سفر کی کامیابی نے ابتدائی کلیسیہ میں بہت سی مشکلات کھڑی کر دیں گی کچھ کا کہنا تھا کہ یہود شریعت کو ساتھ ساتھ رکھا جائے تاکہ مسیحی اور یہودی مذہب ایک دوسرے سے جڑے رہیں لہذا پولوس نے ان تمام مسائل کو پترس کے سامنے پیش کیا کہ وہ ان کا کوئی حل نکال سکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ آج پترس موجود ہیں اس سے آدھا خوش کی نوچی ہے کہ ہمارے ساتھ برنباز اور یاپو بھی موجود ہیں لیکن جب سے آپ نے آئے ہیں ریاکاری نظر آ رہی ہے تمہاری پترس کے لیکن ماں پرنے پترس سچ یہی ہے جب سے یہ لوگ جریش اللہ سے لوٹے ہیں تم نے غیر فرموں سے مو مور لیا ہے یہ سچی کا بات ہے یہ قانون ہے کہ ماند ماند لانے والے کے لیے خطا کرنا لازمی ہے مگر پولوس تم شریعت کو بھول رہے ہو غیر فرم میں کوئی قانون نہیں اگر قانون ہے تو فطری طور پر انہیں جس قانون کی ضرورت ہے وہ صرف یسو ہے مگر جو یسو پر ایمان لاتا ہے اس کو شریعت کو بھی ماننا پڑے گا شریعت شریعت یسو پر اگر خط ہو جاتی ہے جو یسو پر ایمان لاتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو یسو پر ایمان لاتا ہے شریعت اس پر مکمل ہو جاتی ہے اس مسئلے کو ابھی حل نہیں کیا جا سکتا ہم یرشلم جائیں گے اور وہاں کی مجلسوں سے منیں گے اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے یرشلم میں مجلس کا فیصلہ حلوس ان تمام مسائل پر باتجیت کرنے کی فاطر یرشلم میں مقدس پترس اور دوسرے رسولوں کے پاس گیا اور سب نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ اب سے ہر کوئی یہودی اور گیر اقوام برابر کے حقوق رکھتے ہیں کہ وہ سب مسیح یسو پر ایمان لائیں اور اس کے پیچھے چلیں جب تک موسیٰ کی شریعت کے مطابق ختمہ نہ ہو ہم نجات نہیں پاسکتے لیکن ہم یہودی کی بات نہیں کر رہے ہم غیر اقوام کی بات کر رہے ہیں شریعت سب کے لیے ایک ہے وہ یا وہ یہودی ہو یا غیر فوق یسو نے ہمیں شریعت کی پیروی کرنا سکھایا شریعت میں تقدیلی نہیں آسکتا برنباز شریعت موسیٰ نے جو یہودیوں کو دی غیر اقوام کو نہیں جب ہم شریعت کی بات بتاتے ہیں وہ بڑے تحان سے سادہ اور آسان لفظوں میں کیونکہ غیر فوق میں بھی شریعت پر عمل کرتی ہیں اور بہت کچھ ملتا چھوٹا ہی ہے پر پاس پڑھ کے اب تک بڑھ کے لیکن یسو نے ہمیں شریعت سکھائی ہاں بلکل جو اس خدا سے پیار کرتا ہے وہ شریعت کے پر عمل کرتا ہے میرے بھائیو وہ اس کی دلائی قدر نہیں ہے خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے اس نے غیر قوموں کے دلوں کو پاک کیا ہے اس نے کوئی فرق نہیں کیا تم کیوں خدا کو عزماتے ہو کیوں اس کی قرطن پر بوجھ رکھتے ہو جو کوئی نہیں اٹھا سکتا یہ صحیح نہیں ہے وہ بھی یہ سوپسی کے نجات کو پائیں گے جیسا ہم سب پائیں گے کیا کیسا دنے میں تم میرا ساتھ ہوگے یا تو یہ ضروری ہے کہ ہم سب ایک آدمی بلکل میں ہو جو کوئی مشیمی ہے نیا مخروف ہو چکا ہے پرانی چیزیں جاتے رہے سب کچھ نیا ہو گیا ہے میرے بھائیو اب تک جو شماعوں نے بیان کیا ہے ہم سب اس سے متفق ہیں کہ غیر قوموں پہ شریعت لاغو نہیں کی جا سکتے لیکن خدا کے حکامات کو ماننا لازمی ہے جو کوئی یسو کی باتوں پہ امد کرتا ہے وہ شریعت پہ پورا کرتا ہے اور پرانی باتیں جاتی رہیں سب کچھ نیا ہو گیا ہے آمین پولوس کا دوسرا مشنری سفر پولوس انکاکیا کو واپس چلا گیا جہاں سے اس نے اپنا دوسرا مشنری سفر شروع کیا اس پار پولوس نے اپنے ساتھ سلاس نامی رسول کو اپنے ساتھ کیا وہ ترسوس کی سرزمین سے گزرتے ہوئے ان تمام کلیسی آن سے ملے جو اس نے اپنے پہلے مشنری سفر کے دوران قائم کی تھی اور ایشیائی کوچک سے ہوتے ہوئے ترواز میں آ پہنچے جو تروائے کا بہت درانا شہر تھا اور پھر فیلپی سے ہوتے ہوئے مکدونیا کے صوبے تسالو نیکیوں چلے گئے یہاں پولوس نے بہت سے لوگوں کو مسیحی کیا جیسے تیاترہ شہر کی لودیا نامی ایک خدا پرست عورت ارگوان فروش بھی سنتی تھی اس کا دل خداون نے کھولا کہ پولوس کی باتوں پر جی لگائے میری پہنو میری بات سنو میں یسو کے بارے میں بتانا چاہتا یسو جس نے موت پر فتح پائی جو زندہ آج پان پر اٹھا لیا گیا میرا ایمان ہے کہ نہ موت نہ زندگی نہ فرشتے نہ حاکم نہ طاقت نہ قوت نہ دنیا کی کوئی اور چیز تمہیں خدا امان دانے سے کون روک سکتا ہے ہم بھی ارسلی پیچھے چاہنا چاہتے ہیں تمہیں بکت اسمہ لینا ہوگا ہم نے لیار میں موسیقی بیٹو میں خدا باب خدا بیٹے خدا روکوٹس کے نام سے بابتے سمہ دیتا ہوں موسیقی میں تمہیں خدا باب خدا بیٹے خدا روکوٹس کے نام سے بابت اسمہ دیتا ہوں آمین موسیقی اگر تم مجھے خدا روک کی ایمان ساتھ بھی کھمجھے ہو تو میرے خرچہ ہاں ہاں کیوں نہیں سب پاروس اور سلاس لودیا کی ہمراہ چلے گئے پاروس کرنتس میں آیا اور وہاں اکیلہ نامی ایک یہودی بایا جس کی پیدائش پنتس کی تھی اور جو انہی دنوں میں اپنی بیوی برسکلا کے ساتھ اطالیہ سے آیا تھا اس لیے کہ کلودیس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی رومہ سے نکل جائیں پس وہ ان کے پاس گیا اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا اور وہ کام کرنے لگے کیونکہ ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا ہم اس جگہ کے مالک ہو میرا نام اکیلہ ہے میرا نام پولوس کرسوسی ہے میں بھی خیمے بناتا ہوں میرے بابا کے پاس بھی ایسی ہی جگہ تھی ہاں ایسی جگہ کرتس کے باہر نہیں ملے گی ایسی جگہ کوئی رہنا نہیں چاہے گا اور نہ ہی کوئی گھر بنانا پسند کرے گا میرے ساتھ اندر آؤ ہاں کیوں تھی پانی پیوگے ضرور ضرور میرے نئے دوست نے ملو یہ پولوس کرسوسی ہے یہ خیمے بناتا ہے اور یہ میری بیوی پرسکلا ہے میں یسی کی بارے میرے تاریخ میں تو یسی نے محبت کا درست دیا وہ اصل میں بتانا کیا چاہتے تھے محبت نرد ہے محبت ملائم ہے محبت تقبول نہیں کرتی محبت حسد نہیں کرتی نہ ہی محبت شیخی مارتی ہے نہ زبا کام نہیں کرتی نہ راستی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے سب کچھ چھاپ لیتی ہے سب کچھ برداشت کرتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے پولوس نے کرنٹس میں اٹھارہ مہینے قیام کیا اور اس عرصہ کے دوران اس نے پہلا اور دوسرا خط تسالونیکیوں کی تربیت اور ایمان کی مضبوطی کے لیے لکھے پولوس ہمارے ساتھ کرنٹس میں رہو نہیں روم جانا خطرے سے کالی نہیں نہیں میں روم جاؤں گا پہنے جرشنل اور پھر روم رک جاؤ یہودیوں کا جانا منا ہے روم میں نہیں لیکن میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا خداون تمہارے ساتھ ہو تمہارے ساتھ پہ ہو پولوس کا تیسرا مشنری سفر تیسرے مشنری سفر کے لیے سب سے پہلے پولوس نے اپسس کا روٹ کیا جہاں سے وہ کلیسیاں قائم کرنے کی گھر سے دو سال تک رہا موسیقی موسیقی کیا تم نے تو پھر تم نے کس کا ببتسمہ دیا یہ کہہ کر ببتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے یعنی سپر ایمان لانا انہوں نے یہ سن کر خدا ونیسو کے نام کا ببتسمہ لیا اور جب پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو رلکدوس ان پر نازل ہوا اور وہ سب تقریباً بارہ آدمی تھے میں تمہیں خدا باپ خدا بیٹے خدا رہا ہم اس کے نام سے ببتسمہ دیتا ہوں آمین جب لوگوں نے ہدا کا کلام سنا تو انہوں نے دیوی ارتمیس کی پوجہ چھوڑ دی دمیترس نامی ایک سائق تھا جو ارتمیس کے نقرائی مندر بناتا تھا اور اس پیشہ والوں کو کافی نفع پہنچاتا تھا اس نے ان کو اور ہم پیشہ کاریگروں کو جمع کر کے کہا اے مردو تم جانتے ہو کہ ہمارا نفع اسی پیشہ سے ہے اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف کسیس ہی میں نہیں بلکہ تمام آسیا میں اس پیشہ سے بہت ساری لوگوں کو خسلات کر دیا ہے کیونکہ کہتا ہے کہ جو ہاتھ سے بنے ہیں وہ مابود نہیں بس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا بلکہ بڑی دیری ارتمیس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا اور جسے تمام آسیا اور ساری دنیا پوچھتی ہے اس کی عظمت بھی جاتی رہے گی خاموش خاموش ہو جاؤ کونسا آدمی نہیں جانتا کہ افسس کا شہ ہے ارتمیس عظمہ کے مندر اور اس مجسمے کا محافظ ہے جو آسمان سے گرایا اور یہ مر جنہیں تم یہاں لائے ہو نہ تو مندر کی مندر کے لوبتے والے ہیں اور نہ ہی ہماری دیوی کی بد کوئی کرنے پاس بس اگر دنیتریس اور اس کے ہم پیشہ کسی پہ دعویٰ رکھتے ہوں تو مقتبہ کریں محسنہ عدالت میں ہوگا پولوس حیکل میں تعلیم دے رہا ہے آسیا کے یمونیوں نے اسے حیکل میں دیکھ کر سب لوگوں کو اُبھارا کہ اس پر ہاتھ ڈالیں بھائیو تم سب ابراہم کی گھرانے سے ہو اور تمہارے لئے نجات کا پیغام خدا کی طرف سے مل جبا ہے اے اسرائیلہ مردو مدد کرو یہ وہی شخص ہے جس نے امت شریع اور اس مقام کے خلاف آلین دی یہ وہی شخص ہے جو غیر قوموں کو اس مقام پہ لایا اور اس مقام کی لپاکی دی پکڑو اسے مارو اسے مارو اسے مانو اسے مانو اسے مانو اسے مانو 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 اسے مانو کون ہے یہ اور اس نے کیا کیا یہ شریف کے غلاب تعلیم جدا ہے یہ گیر کو اگر حیکل ملاتا ہے تو کون ہے میرا دام پولوس پرسوسی ہے میں رومی اور یہودی باشین کا پرسوس کر رہنے مادا سپاہیوں پکڑا اسے کائد پولوس کو کہنے آزم کے پاس لے جاتا ہے کائد پولوس کو کہنے آزم کے پاس لے جاتا ہے کہنے آزم کے پاس لے جانا آیا ہوں لوگ اسے معنی چاہتے ہیں لیکن میں اسے ایسی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ یہ رومی شہری ہے اور یہودی بھی بابا پیس کے لئے کوئی سزا تجیز کریں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا میں پولوس ترسوسی ہوں میں نے جو کہا ہے جج کہا ہے اب یہ کانسے کچھ نہیں کہا چھو پوشا تمانچے مارے سے خدا تجھے مارے گا تو میرا انصاف کرتے بیٹھا ہے شریعت کے خلاف مجھے مارنے کا حکم دے گا ہے ساؤ تم کٹے آزم کی ساتھیں کڑے ہو اگر تم شریعت کو مانتے ہو تو وہ کرو جو صحیح ہے شریعت شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے کون کے سربراہ میں لانت نہ دے جی اس لئے میں معافی چاہتا ہوں لیکن بھائیوں میں بھی شریعت کا پابند ہوں میں بھی اسی شریعت کے عمل کرتا ہوں جس پہ آپ سب کرتے ہو آمد میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا جو کچھ مجھے خدا کی طرف سے بتایا گیا میں نے وہی کہتے ہیں خدا نے اسے بنات کیا ہے یہ چھوٹا ہے یہ خمال ہے یہ چھوٹ کر رہا ہے چھوٹا جاؤ رک جاؤ ہم اس آدمی میں کوئی برائی نہیں مانتے یہ شریعت کو مانتا ہے اس آدمی نے خوصہ کی شریعت کو جھٹلایا ہے محبت کے ذریع دیتا ہے خدا کی شریعت کی تعدیل دیتا ہے لے جاؤ اسے مانو اسے لے جاؤ اسے بند کرو یہ سب یہ کیا ہو رہا ہے لے جاؤ اسے اور کھائی کھائی میں ڈال دو کوئی مقاتمہ ہے پپیش کیا جائے پولوس کو نیچے دے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا گیا یہ آدمی شاہل پوری دنیا میں یہودیوں کے خلاف تعلیم پھیلا رہا ہے نہ صرف اتنا بلکہ پوری مملکات میں یہ ایک بدتی فرقہ کا رہنما ہے جسال ججالی مسیحوں کی جھوٹی تعلیم دیتے ہیں جس کا نام یسو ناصری ہے یہ ہیکر کے خلاف ورزی کرتا ہے موسیٰ کی شریعت کو جھٹلاتا ہے روم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے یسو کی جی انہیں کی تعلیم دیتا ہے یسو زندہ ہے بادشاہ سلامت اس بات کو ماننا اتنا مشکل کیوں ہے کہ مسیحہ زندہ ہے اس نے مجھ سے بات کی میں نے جو کچھ کہا اپنے پاس سے نہیں کہا خدا نے مجھ سے کلام کیا تم دیوانے ہو گئے ہو پالوس زیادہ پڑھنے سے تمہارا دیماغ چل گیا ہے کیا تم نبیوں پہ اماغ رہتے ہو کیا تم مجھے بھی مسیحہ بنانا چاہتے ہو نہ صرف تمہیں بلکہ ہر اس شخص کو جو یسو کا قدام سنتا اس کے اور کیا انزامات ہیں میں نے کبھی شہید کی صداف کچھ نہیں کہا نہ ہی یہودیت کی خلاف اور نہ ہی بادشا کی خلاف اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے جس کے لیے سے موت کی سزا دی جائے میں چاہتا ہوں کہ میرا انسان شہنشاہ کی مالگا بھی کیا جائے میرے آماغ تم نے گلتی کر دیپا روس میں تو تمہیں رہا کرنے والا تھا مگر تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اب تم شہنشاہ کے سامنے ہی پیش کیا جاؤ گے روم میں تم روم سے کبھی واپس نہیں آوگی شاہد روم کے سفر کے دوران پولوس کو نظر بند کیا گیا پولوس رسول قید میں تھا مگر یہاں بھی پولوس نے رسالتی مشن کو نہ چھوڑا جو لوگ قید کھانا میں اسے ملنے ملانے کیلئے آتے ہیں پولوس انہیں بھی مسیح یسو کا پیغام ضرور سناتا اور ساتھ ساتھ ایشیا کی تمام پریسیاؤں کو ایمان کی مضبوطی اور ہدایت کے لیے خط بھی لکھتا مہرو بادشاہ نے مسیحوں کو بہت سخت خوفناک اور دردناک ازاریں دی اور اس وقت تک مقدس پترس کو بھی ازار سانی اور شہادت کا نشانہ بنایا جا چکا تھا پولوس پر بھی ترہا ترہا کے الزامات لگائے گئے اور رومی اسے چلد اس چلد مارنا چاہتے تھے لیکن چونکہ پولوس کو رومی شہریت حاصل تھی اور رومی روایت کے مطابق پولوس کو مسلوب نہیں کیا جا سکتا تھا تاہا روایت کے مطابق پولوس کو شہر سے بہر لے جا کر اس کا سر کلم کر کے اسے شہید سے روایت بتاتی ہے جب پولوس رسول کا سر تن سے جدا کیا گیا تو تین بار زمین پر اچھا جس میں سے اے یسو کی آواز تین بار سنائی دی جس جگہ زمین پر پولوس رسول کا سر لگا وہاں شفاق پانی کے تین چشمیں جاری ہوئے جو آج بھی روم میں موجود ہیں موجودہ طور میں پولوس رسول کی شہادت کی جگہ پر مقدس پولوس کے نام سے منصوب بہت بڑا گرجہ گھر ہے جسے بیسلی کا آف سین پول کہا جاتا ہے اسے گرجہ گھر میں الٹار کے نیچے مقدس پولوس کو دفن کیا گیا پولوس کی عظمت پولوس رسول نے اپنی مسالتی زندگی کے دوران بہت سی مشکلات اور تکلیفوں کا سامنے کیا اسے پانچ بار یہودی عدالت کے کہنے پر کوڑوں سے مارا گیا ایک دفعہ رومیو نے اسے کوڑے لگوائے تین دفعہ اسے جہاز میں دفان اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا کئے بار پھجوم کی طرف سے پتھراؤ اور تشدد کا شکار ہوا لیکن پھر بھی وہ جررت جوش اور جذبے سے بھرا ہوا تھا اور اتنی تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود ہی مسیح کی رسالت میں پر جوش اور مستقل مزاج رہا مقدس پولوس کی عظمت صرف اس کی شخصیت تک محدود نہ تھی بلکہ اس عظمت کا دائرہ اس کے کردار تک پھیلا ہوا تھا جو پولوس رسول نے نو مرید قلیسیوں کی تربیت کے لیے ادا کیا پودانے پولوس کو بہت سکت اور مشکل وقت میں خدمت کے لیے بلائیا جب قلیسیہ شدید خطرات اور دشمن کے گھیرے میں تھی اور قلیسیہ کا وجود تھی صرف یہودیوں تک محدود تھا لیکن یہ پولوس ہی ہے جو عالم کی پیغام لے کر آیا اور تبدیلی کے بعد سے یہی پولوس کی روایہ رویا تھی کہ سب قوموں میں یسو کا پرچار کریں کہ مسیح یسو تمام دنیا کے لیے نجات کریں موسیقی 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 موسیقی